ایڈیو میں بتانے چاہ رہے ہیں میں سیکنڈ بک کی لننگ آٹکوم کیا رہے ہیں اور کیسے ہم ٹیچرز پلان بنائیں تو جیسے اس میں فورس میں لیا ہے پارٹ جس پر کار کیا جانا ہے جیسے گڑک میں لیا ہے دیکھیں کدر جیسے فورس شپٹر ہے کیونکہ اس سے پہلے ورک بوک وغیرہ کر آئی تھی تو فورس شپٹر میں جیسے ککشا میں بچوں سے ہم نے کیا کیا دیکھیں کدر سے میں کوئی وستو کا چتر بنانے کا جیسے ان پاس باکس ہے تو میں نے باکس ہے لیا باکس بچوں کچھ لوگ اس کو اوپر سے بنائیں گے اور کچھ کہاں سے بنائیں گے سامنے سی تو یعنی بچے اسے بنا رہے ہیں تو بنانے بعد یہ میرا لرننگ آٹکوں پورا ہوکے بچے سمجھ رہے ہیں کی وستویں الگ الگ دساؤں سے دیکھنے بھی الگ الگ جگہ سے دیکھنے بھی الگ الگ دکھائی دے گئے پھر میں نے پوائنٹس کے بارے میں نے بتایا کہ جیسے نائن پوائنٹس سے فلاور بنانا سکا اس طرح سے پوائنٹس دے دی اپ چلو اس میں کچھ بھی بناو جیسے سکوئر بنائے یا ریکٹنگل بنائے تو اس سے بھی اور دو بھاگ میں بھی بہجت ہونا بتایا جیسے ہم نے کچھ ورس دیتیا ایل فرپیٹس سے ا ہو گیا یہ دو بھاگ میں ایک سا بھی بہجت ہوتا ہے یا فیس ہو گیا ہمارا یہ بھی ہمارے کیا ہوا دو بھاگ میں ایک سا ہوتا ہے جی یعنی کہ ہماری ناک سے ایزر کا پاٹ ادھر کا پاٹ ایک سا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ایک ایک کیٹ کا فیس دے دیا تو اسے یعنی کہ ہم نے بچوں کو آدھا کیا ہوتا ہے ہاف کا بھی کیان دیا یہ بھی لاننگ آؤٹ کم ہا رہا ہے اس سے پورا ہوا نیکسٹ میں کلاس فورت کے لیے جو ایٹوں سے بنی عمارت ہے اس میں ایٹ جو پریزنٹیشن کیا ایٹ کا ایٹ لے کے ہے اس کے لیند بریت این ہائٹ ناپی جو کس طرح سے آئی اس کے بعد بچوں سے کہا چلو ایٹ کا بھی آپ چتر بنائیے اور آپ جو لیند بریت ہائٹ ناپ رہے اس کو اپنے ہر بچوں سے ناپ رہا ہے پھر ایک میٹر کا انہیں بھی گانتے ہیں کہ میٹر میں ہنڈر سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو اگر ایک میٹر کی وال بنائیں گے تو کتنی ایٹ لے گئے گی یہاں پہ لاننگ آؤٹ کم پوٹ ہو رہا ہے نیکس ہندی میں کیا کیا آپ فرس جس سکھی باز مکھیے سیکنڈ چپٹر ہے اس نے بچوں کہانی سنائی کہانی کا مطلب سنائیا اس میں جو 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 اس میں ایکٹر آ رہے ہیں جو جو ان کے ٹائلوگ کیا ہے جانا ہو رہے ہیں کہ وہ بچوں سے پلوائیا ہے یعنی کہ انہیں اچھے سے وہ سمجھ آئی ہے اور یہ سمجھ میں آیا کہ گھمنڈ نہیں کرنا چی گھمنڈ بھی کاکفال کیا ہوتا ہے ہمیشہ پورا ہوتا ہے نیکس کلاس فورت میں ہی یہ کلاس فورت میں جیسا سوال بیسا جواب یعنی کہ یہ پارٹ کا نام ہے اس سے بھی کہانی پڑھوائی پھر سمان ارث والے سا ہوتا ہے جیسے بس بس ایک بس ہوتی بس جس میں بیٹھ کر جاتے ایک ہوتا بس اب ہو گیا تو سمان ارث کیا ہوتا ہے بچے سے سمجھ رہے ہیں اور نیکسٹ ہے کہ ہاجر جواب اسے کہانی ہے بیر بل ہاجر جواب تھا تو آپ کی کلاس میں کون ہاجر جواب ہے ہاجر جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کئی اس طرح سے مہور رہے آئے پلاشن اتر اس طرح سے انہیں بچوں سے پھر انہیں خود ہی کر رہے ہیں نیکسٹ ہے کلاس ساڑ میں گوڑ مارنگ جو پویم ہے وہ گوڑ مارنگ پویم انہیں بار بار پڑھوائے جسے کہ بچوں کو یاد ہوگی ہمارا موٹی تا بچوں کو یاد کرانا یاد کر کے کیا ہے کہ بچے جب پڑھیں گے تو اسے آسانی سے پڑھ پائیں گے پھر اس میں اینیمل ساؤنڈ جو بھی آئے ہیں مارنگ میں جب آپ اٹھتے ہیں کون کون سے اینیمل ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ کے بارے میں بھی بتایا نیکسٹ ہے کلاس ساڑ میں ویک اپ پویم ویک اپ پویم جو ہے پویم بچوں کو لرن کرائی ویٹ ایکشن تو بچوں نے پویم لرن کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں بچے ساڑ کے ساتھ یعنی کہ ہمارا یہ والا بھی لرنگ آوٹ میں پڑھا ہوگا ہے نیکسٹ جو ہے اگر وہ ریکنیز کر پائیں تو اسے بی ساؤنڈ ورڈ لے بی ساؤنڈ کے میں کئی سارے ورڈ لیں باکس بوٹ بٹر فلائی بانانا بوئی باکس تو وہ اگر اسے ہی پیچھان رہے ہیں بچے پیچھان رہے ہیں یعنی کہ والا بھی لرنگ آوٹ کو ہمارا پڑھا ہوگیا کیونکہ دے ریکنیز بی ساؤنڈ ورڈ اور کئی سارے جو بھی ساؤنڈ ورڈ ہیں سارے پیچھان رہے ہیں تو یہ جو پویم آیا ہے اس کو لے کر کے پھر ہم نے ساؤنڈ ورڈ کو سٹارٹ کیا تو جیسے یہاں پر میں نے لگایا ہے بانانا یہ بھی ساؤنڈ بٹر فلائی باکس ایسے ہی تو یہ ہم اسے بار بار کرا سکتے ہیں مالنگ اسیملی میں بھی کرا سکتے ہیں اسی کے انہیں آسانی سے یاد رہے ہیں تو اس طرح سے ہماری یہوالی لیسن پلان کمپلیٹ ہوتا ہے